ہائیو سیڈنڈ اب ہم الکائنز کے ریاکشن کو سٹڈی کر لیتے ہیں جس میں پہلا ریاکشن آ رہا ہے ایڈیشن آف ہیلوجنز یعنی آپ کو ہیلوجن کو ایڈ کرنا پڑے گا کمپاؤنڈ میں فار ایزمپل آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے ہم لیتے ہیں ونس اگین ایتھائن کیا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو ہم ایتھائن لے لیتے ہیں اور اس میں آپ ہیلوجن یعنی سی ایل ٹو کو ایڈ کرتے ہیں تو اسے دیکھیں پروڈٹ آگا کیا بنے گا اس کو میں اوپن کر کے آپ کو پہلے سمجھانے کے لیے لکھ دیتا ہوں فار ایزمپل سی ایچ ٹرپل بانڈ سی ایچ کو آپ کچھ ایسے کر کے لکھ لیں سی ایچ اینڈ ٹرپل بانڈ سی اینڈ ایچ اور کلورین کو آپ ایسے کر کے لکھ لیں سی ایل سی ایل تو اسے دیکھیں پروڈٹ کیا بننا چاہیے پھر میں اوپر مین ریاکشن لکھ دیتا ہوں دیکھیں ایک کلورین آ جائے گا یہاں پر اس جگہ پر اور ایک آ جائے گا اس کاربن پر ڈبل بانڈ ہو جائے گا بریک تو آپ کا جو کمپاؤنڈ بنے گا وہ کچھ ایسے بنے گا یہاں پر آ جائے گا سی ایل یہ ڈبل بانڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں پر ہونس اگن ایچ اور یہاں پر بھی سی ایل تو اس کو آپ کنڈنس کر کے اوپر لکھ لیں جو ہم مین ریاکشن کرنا چاہ رہے تھے یہ تو میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو یہ سٹیپ لکھا ہے تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے سی ایچ سی ایل لائک سی ایچ سی ایل ڈبل بانڈ سی ایچ سی ایل اس کمپاؤنڈ کا صورت نام ہوتا ہے وان ٹو ڈائیکلورو وان ٹو ڈائیکلورو ایتھین ایتھین کیسی نیم ہوتا ہے کہ بہت سیمپل بات ہے دیکھیں ایک کی پوزیشن پر یہ کاربن وان ہو جائے گا یہ کاربن ٹو ہو جائے گا تو وان ٹو اور دائیکلورو ملہ دو کلورین اور ایتھین بکاوز آف ٹو کاربن تو یہ نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب وان سکین سیڈن یہ جو کمپاؤنڈ ہے وان ٹو ڈائیکلورو ایتھین اس کو ہم دوبارہ ایسے لکھ لیتے ہیں جسے میں نے کاربن بتایا اور پھر ہائیڈوجن بتایا اور یہاں پر ڈبل بانڈ ہے پھر کاربن ہے پھر ہائیڈوجن ہے اور یہاں پہ کلورین ہے اور یہاں پر بھی کلورین ہے سو سوڈنٹ اس کی بھی مزید کلورینیشن ہوگی یعنی ہیلوجنیشن اس میں مزید ایڈ ہوگا سیل سیل ایڈ کر دیں تو یہ سوڈنٹ کیا رہیشن آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ نے ڈبل بانڈ کو وان سکین بریک کر دینا ہے اور کلورین لگا دنی ہے سو آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے کچھ یہ بن جائے گا سنگل بانڈ آ جائے گا تو وہ ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں ڈبل بانڈ میں کنورٹ ہوگا پھر سیکنڈ سٹیپ میں ڈبل بانڈ مزید بریک ہوگے تمام کمپاؤنڈ کو سنگل بانڈ میں کنورٹ کر دے گا اور سنگل بانڈ سرونگ ہوتا ہے اس کی مزید اس میں ایڈیشن نہیں ہوتی یہ ہم بڑھ کے بھی آئے ہیں سوڈنٹ نیکس ریاکشن پڑھتے ہیں وچیز ریاکشن تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو الکائنس ہیں اس کو آکسیڈائز کیا جا سکتا ہے بائے یوزنگ سٹرونگ الکلائن سلوشن آف کی ایمنو فور جیسے کہ ہم نے الکین میں بھی دیکھا اس سے سب سے پہلے بنتا ہے آکزیلک ایسیڈ اور فرس فور ہائیڈاکسل گروپ یہاں پہ ٹربل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے سرونڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پوٹاشیم پر میگنیٹ یہ کنورڈ ہوتا ہے یعنی یہ ری ایکٹ کر کے آپ کو آکسیجن دیتا ہے اور چار مول آف ایٹومک آکسیجن آپ کو ملتے ہیں سو یہ جو ایٹومک آکسیجن ملیں گے پھر وہ ری ایکشن میں استعمال ہوتے ہیں تو آئیے اس کو باری باری سٹیپ میں سب سے پہلے ہم اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جو پوٹاشیم پر میگنیٹ ہے جس کو ہم کے ایم ان او فور بلا رہے ہیں جو کہ پرپل رنگ کا ہوتا ہے وہ ری اٹ کرتا ہے پوٹاشیم ہائیڈرک سائیڈ کے ساتھ اور یہ اپنے آپ کو کنورڈ کرتا ہے کہ ٹو ایم ان او فور کے اندر کچھ ایسے اور مین چیز آپ کو آکسیجن بھی لے گی یہاں پہ جو کہ آٹومک آکسیجن ہے اور ملتا ہے آپ کو ووٹر اب اس کیشن کو میں ڈائرٹ بیلنس کرنے لگا ہوں تو یہاں پہ 4 مولز آئیں گے ایدھر بھی 4 مولز آئیں گے ایتھر بھی 4 مولز آئیں گے یہاں پہ بھی 4 مولز آف اٹومک اکسیجن آئیں گے اور 2 مولز آف واتر آئیں گے آپ اس کو بیلنس اگل کو دیکھ سکتے ہیں اب سپیدر یہاں پہ یاد اٹنا ہے یہ جو 4 مولز آف اٹومک اکسیجن ہے یہ ریاکشن کرنے کے لیے استعمال ہوگی یہ الکائن کے ساتھ ریاٹ کرے گی آئیو سپیدر ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے الکائن آگے آپ کا الکائن اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اکسیجن تو یہ چار میں سے سب سے پہلے سوڈنٹ دو مولز آف اکسیجن یوز ہوتے ہیں اور دو مولز آف وارٹر کے ساتھ یہ یوز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے دو مولز آف ایچ ٹو او کچھ ایسے کر کے اور اس کا جو پروڈکٹ ہے سوڈنٹ وہ دیکھتے ہیں تو یہ دو کاربن آئیں گے اور یہاں پہ چار ہائیڈرکسل گروپ آ جائیں گے سب سے پہلے تو آپ چار ہائیڈرکسل گروپ لکھ دیں کچھ ایسے کر کے اور دو ہائیڈروجن جو بج جاتے ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں اور اس کمپاؤنڈ کا نام ہوتا ہے ٹیٹرہ ہائیڈرکسی ایتھین یہ میں سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹیٹرہ ہائیڈرکسی ایتھین اب ون ون ٹو ٹو اس لئے چار ہائیڈرکسل گروپ میں ٹیٹرہ ہائیڈرکسی اور ایتھین بکاؤز آف ٹو کاربن یہ آپ کو کلیر ہو گیا وہ کا نام ہم نے کیسے دیا اب سبراً اس کی جب ہم بیلنسنگ دیکھتے ہیں یعنی دیکھیں سب سے پہلے چار مول آف آکسیجن تھے یہاں پہ ٹو مول آف آکسیجن یوز ہو رہے ہیں اب یہ چار ہائیڈرکسل کہاں سے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں ایک وارٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایچ اور ایک او ایچ اب دو وارٹر ہیں تو مطلب دو ایچ اور دو ایچ ہو جائیں گے اور یہ جو دو آکسیجن ہیں ایک آکسیجن پھر یہاں پہ آ جائے گا اس کے ساتھ اور ایک آکسیجن ایک سے ساتھ آ جائے گا تو دو آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے او ایچ اور آ جائیں گے تو چار ہائیڈرکسل آپ کے پاس اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ اٹیش ہو جاتے ہیں اور یہ compound آپ کا بن جاتا ہے اب student next یہ ہوتا ہے کہ یہ tetra hydroxy ethane دوبارہ آپ کو لکھنا ہوگا اس میں سے water remove ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں elimination of water کا step تو یہ آپ نے tetra hydroxy ethane دوبارہ لکھ دیا اب اس میں سے ہوگا water remove تو اس کو اب minus 2H2O ایسے کر کے یہاں پہ لکھیں گے اور اس سے جو compound بنے گا اس کو ہم glioxal کہتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے student اس کو بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ جو OH ہے یہ والا OH پورا کا پورا اس ایک hydro inksat remove ہوتا ہے تو یہ remove ہو جائے گا پھر یہ OH اس ایک hydro inksat remove ہو جائے گا میں اس کو دوبارہ circle کر کے آپ کو بتا رہیتا ہوں یہ OH یہ H کے ساتھ چلا گیا یہ OH اس H کے ساتھ چلا گیا تو دیکھیں بچا کیا ایک electron یہاں پہ جو بچ جائے گا وہ یہاں پہ ایک double bond بنا دے گا oxygen کے ساتھ ایک double bond یہاں بنا دے گا تو آپ کو compound کچھ ایسا دکھائے دے گا کہ H اور C تو آئے گا یہ تو چلے گئے تو یہ جب چلے گئے تو ایک electron ایک electron یہاں پہ آپ کو double bond دکھائی دے گا double bond آ گیا اور اوپر بھی آپ کو یہ double bond oxygen آئے گا اور یہاں پہ بھی double bond with oxygen آ جائے گا جیسے میں نے اب آپ کو بتایا اور یہ H ویسے کے ویسے یہاں پر آ جائے گا اس compound کا نام ہوتا ہے glioxal تو سمٹائیوں آپ کو پیپر میں question آتا ہے کہ آپ glioxal کیسے بنائیں گے تب آپ کو یہاں تک stop کر جانا ہوگا پھر آگے ہم نہیں جائیں گے لیکن سلن اگر آپ کو question آ جائے کہ oxalic acid بنائے تو وہ جو 2 oxygen یہاں پہ بچ گئے تھے کیونکہ دیکھیں 2 moles of oxygen یہاں پہ use ہو رہے تھے تو 2 moles of oxygen تو بچ گئے تھے اس کو یہاں پہ آپ نے مزید اس کے ساتھ react کروا دینا ہے کچھ ایسے کر کے تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کا 2 moles of oxygen تو اب آپ نے دیکھیں سمپل کیا کام کرنا ہے ایک oxygen یہاں پہ attach کر دینا ہے ایک oxygen یہاں پہ attach کر دینا ہے تو یہ آپ کا compound کچھ ایسا دکھائی دے گا کچھ ایسے کر کے باقی ساری چیزیں ویسے کی ویسی آئیں گے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا تو یہ جو compound کا name ہے اس کو ہم کہتے ہیں oxalic acid oxalic acid so hopefully student آپ کو یہ reaction بھی اچھے دے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس میں potassium پر meganeat کا use کر کے ہم نے oxalic acid بنایا thank you